قبلہ جتنے مومنین باہر کھڑے اور تو اڑے گل تماث کرنا پہ ڈال دیں دے تشریف لے ہو کیونکہ مل سے ازادہ بقاعدہ آغاز دیسے کے ساتھ ہو چکے ہون تو اڑے سامنے آلی جناب قبلہ علامہ زمیر الاسن نکوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے اور اینہ دے فوراں بعد قبلہ علامہ اختراباس زیدی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے قبلہ دی آمد کرو نعرہ تکبیر یار بلکل توڑا آواز بڑا تھوڑا ہے اتنی وڈی خستی دوارے سامنے تشریف فرمائے مالک سلامت رکھے باوازِ بلاند ناچاؤ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت دومِ حجہ کے نعرہِ حیدری پھر بھی نعرہِ حیدری باوازِ بلاند صلواتی تلاوت فرماؤ کبلہ علامہ زمیر الاسن نکوی صاحب رحم اللہ منقر الفاتحہ لجمیل مومنین مرہومین بالآخص بانیانِ مجلس کے جو بھی مرہومین ہیں ان کے لئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ قل ہو اللہ تلاوت فرماؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسالین وخاتم نبیین وعلا آلہ تیبین الطاہرین المعسومین المنتخبین المظلومین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کن توم توہبون اللہ فتہ بے انی یحببکم اللہ ویغفر لکم زنوبکم مل کے بلند کر درود پڑو محمد اور آل محمد کی ذات علیہ کے بردرانیمانی دعا ہے مالک کبریہ ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ آلیہ میں قبول منصور فرمائیں جو حجات جو عرضوں ہیں جو امیدیں ہم سارے کے سارے گھروں سے چلتے ہوئے اللہ وعدہ اولا شریک اور محمد و آل محمد سے وبستہ کر گئے اس مجلس میں آئے صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزت کا مالک ہم سب کی حجات کو پورا فرمائیں بانیان کا کیاوہ خرج معاونین کا کیاوہ تعاون سامین کا سننا پڑھنے والوں کا پڑھنا مالک اپنی بارگاہ میں قبول منصور فرمائیں میرا اللہ پریشان حال مومنین کی پریشانیہ دور فرمائیں تنگ دست مومنین کو رزق وسیع اتا فرمائیں مالک آخری حجت امام زمانہ صاحب العصر والزمان کا ظہور فرمائیں میرا اللہ جس امام کے صدقے میں کائنات رزق خوا رہی ہے اس امام کا ظہور فرمائیں جس کی بقا کے صدقے میں کائنات باقی ہے اس امام کا ظہور فرمائیں جو امام پردے میں رہ کر ہر روز صبح و شام پانی رو کہ نہیں خون رو کر بارگاہ الہی میں انتجا کر رہے ہیں اللہ اجازت دے تاکہ جا کے ان بغیر تو سے پوچھو تو سہی کس جرم میں میری دادی بازار پھرائی کس جرم میں میری دادی دربار پھرائی مالک اس امام کو اذنِ ظہور عطا فرمائیں وارثِ کلِ کائنات وارثِ خونِ حسین ابنِ علی امامِ زمانہ کا ظہور فرمائیں سارے ملکے بلند تردرود پڑھو محمد اور آلِ محمد کی ذاتِ آلیہ کے برادرانی مانی دامنِ وقت میں جتنی گنیائش ہے بلکل اس کے مطابق چونکہ پروگرام وقت پہ شروع ہونا تھا بارش کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا تو اجسمنٹ جس طرح ہوئی ہے اس کے اندر رہ کر حکمِ الٰہی یہ ہے صحابہ کرام نے جب التجاہ کینا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتاؤ جس عمل کے نتیجے میں ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں اے محبت فرمایا جے تھوڑے جے کٹھے ہو جو تو بہترے اے تھوڑے جے آجو تسی آجو سارے اے تھوڑی جے مربانی فرماو کٹھے ہو دے اور تھوڑا جائے تو سیوی اے بہربانی کرو تھوڑے جاگے آجو تاکہ پھر بعد ویسن سلا تو جو اے جی صحابہ نے التجاہ کی یا رسول اللہ کوئی عمل بتاؤ تاکہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں وحی کے بغیر نہ بولنے والے نے وحی کا انتظار کر کے خالق سے پوچھا اللہ اتنا بتا کہ میرے صحابہ ہیں پوچھ رہے ہیں کوئی عمل بتا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں پوری توجہ جن کے دلوں میں علی بستہ ہے خدا کی قسم تاریخ کے جملے یہ ملتے ہیں کہ جب یہ کہا تو اللہ نے وحی دے کر یہ جبرائیل کو نازل کیا کہا کول ان کن تم تو ہی پون اللہ فتہ بے اونی یو بیب کم اللہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا تو اور کوئی عمل نہ کرو میں محمد کی اتباہ کر لو تو جو ہے جی میں محمد کی کیا کر لو اتباہ کر لو اب مصطفیٰ کی اتباہ جب کرو گے پھر اللہ نے پتہ کیا انعام دیا فرمایا جب تم میرے محمد کی اتباہ کر لوگے میں اللہ وحدہ کرتا ہوں پھر تمہیں محبت نہیں کرنے پڑے گی اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا پھر تمہیں محبت کرنے کی ضرورت نہیں پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا موضوع پھیلتا ٹیم میں گنیش ہوتی ٹیم میں گنیش نہیں زیادہ نہیں اب اتباہ کرنی ہے ہم صاحب نے مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی اتباہ ہوتی کہ اس میں ہے اتباہ کا مطلب کیا ہے کہا جو محمد کرے وہ تم بھی کر لو اے تو جو ان میرے حال کرے آجے جو میرا محمد کرے وہ تم کر لو آ مسلمان لڑنے کی ضرورت نہیں جگلنے کی ضرورت نہیں جس مقام پہ چاہتا ہے ہمیں بلا ہم آنے کو تیار ہیں لیکن ہم تجھے نہیں بلائیں گے کیونکہ تُو ہے وہ کہ جس کو بارگاہ کا نام لیں تیرے فتوے آ جاتے ہیں کہ نکاہ ٹوٹ جاتا ہے یہ تیرے مذہب کی بات ہے کہ بارگاہ میں جاؤ نکاہ ٹوٹتا ہے مجلس سنو نکاہ ٹوٹتا ہے ماتمی دیکھو نکاہ ٹوٹتا ہے شبیعہ ذل جناہ دیکھو نکاہ ٹوٹتا ہے یہ تیرے نکاہ ٹوٹتے ہیں حاملِ بیت والوں کے نکاہ نہیں ٹوٹتے ہیں ہمارے نکاہ ایسے نازک نہیں یہ تیرے ہی نازک ہیں اب جو محمد نے کیا وہ کر جس جگہ پہ چاہتا ہے بھلا ہم آنے کو تیار ہیں کتابیں تیری ہوں گی علماء تیرے ہوں گے کعبے میں بھلا کعبے میں آنے میں کو تیار ہیں دیکھنا یہ ہے سیرت میں جو محمد نے کیا وہ ہم کریں جسے روکا اس سے رک جائیں پھر تیری کتابوں سے ہم ثابت کریں گے اور اس بات پہ کعبے کے ہاتھ رکھ کے ہم عہد کریں گے کہ جو محمد نے کیا وہ ہم نے کرنا ہے محمد نے اپنی زندگی میں جس جس کو اپنی محفل سے اٹھایا اس کو تُو بھی اٹھا جس کو کندو پہ بٹھایا اس کو تُو بھی کندو پہ بٹھا ہماری 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 کیا بات امشاءاللہ آجا صبح جو آیا جائے نہیں بات شمجھ میں تو آ رہی محمد نے جس کو محفل سے اٹھایا تُو بھی اُس کو اٹھا جس کو کندو پہ بٹھایا اُس کو کندو پہ بٹھا آنا مذہب شیعہ کی حقیقت دیکھ ہم نے اہلِ بیعت مانے تُو نے اصحاب مانے قرآنِ مجید کی بسم اللہ سے لے کر وَنَّاس تَك مجھے کوئی آیت ایسی دکھا جس میں اللہ نے اصحابِ رسول سے محبت کرنے کا حکم دیا ہو تو جو آئے جائے نہیں کوئی ایسی آیت نہیں ملتی جو اصحابِ رسول سے مودد کا حکم دیا ہو مودد مانگی ہو خدا کی قسم ہم شیعہ اہلِ بیعت کو بھی ان سے مودد کرتے ہیں تو این قرآن کے حکم کے مطابق تُو ہر جگہ جگڑا ڈالتا ہے اصحاب اصحاب ازان میں اصحاب درود پڑا اصحاب وہ اصحابے ہی پڑھتا ہے یا نہیں لیکن تیرا بھی ایک جگہ پہ آکھ عقیدہ کھل جاتا ہے جب تُو نماز پڑھتا ہے نا نماز میں آل پہ درود پڑھتا ہے اصحاب پہ نہیں پڑھتا نماز میں کس پہ درود پڑھتا ہے آل پہ اصحاب پہ نہیں پڑھتا کیونکہ تجھے بھی پتا ہے اگر اصحاب پہ نماز میں درود پڑھا تو نماز باطل ہو جائے گی نماز تو بھی جانتا ہے تو پھر تجھے پتا نہیں چلا کیا صحاب اور آل میں فرق کیا ہے جو نماز کے اندر آ جائے ان کو آل محمد کہتے ہیں جو نماز سے باہر رہ جائے ان کو اصحاب محمد ان کو اصحاب محمد جو درود کے نماز کے درود کے اندر باہر رہ جائے جو محمد نے کیا ہے وہ ہم بھی کریں تو بھی کر اب محمد مصطفیٰ نے اپنی سندگی میں آل کو کندو پہ بٹھایا تیرے نزدیک صحابی نبی کی سواری بنا ہے یا نہیں کیا بنے کون ایک صحابی نبی کا سواری بنی سواری یہی ہے نا اب صحابی سواری بنے آل محمد سوار بنے آئے ہائے آل محمد کیا بنے سوار بنے اصحاب میں اور آل میں فرق جو صحابی بنے وہ صحابی ہوتا ہے جو نبی کا سوار بنے وہ آل محمد ہوتے میرے محمد نے حسین کو اٹھایا اور جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کو کندو پہ اٹھایا گھر میں نہیں رہے گھر سے نکلے مدینے کی گلیوں میں گئے مدینے کی گلیوں میں گئے آگے وہ مل گیا جو نبی کی سواری بنا تھا اس نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ جملہ کہہ دیا حسین کتنے خوش نصیب ہو سواری کتنی اچھی ہے نبی نے قیامت تک کیلئے اس کے موں کو بند کرتے ہوئے کہا دیکھ سوار کتنا اچھا ہے دیکھ سوار کتنا نبی بن کے سواری حسین بن گیا سوار یا رسول اللہ یہ مدینے کے گھر میں اپنے گھر میں نہیں بیٹھے یہ گلیوں میں کیا ہوا ہے کیا وجہ ہے نبی کی آواز آتی ہے میں چودھوی صدی کے صدقہ کھانے والے ملہ کو جانتا ہوں وہ فتوہ دیں گے کہ زلجنہ کو اپنے گھر میں رکھو یہ بار نہ لاؤ گلیوں میں نہ لاؤ میں آج محمد سواری بن کے مدینے کی گلیوں میں حسین کو لے کے اس لیے پھر رہا ہوں تاکہ پتا چل جائے محمد کی سواری گلیوں میں لے کر آنا یہ بدت نہیں محمد کی سنت ہے مصطفیٰ کی سنت ہے بس دوستو دنیا نہیں سمجھی آل محمد کا مقام کیا ہے اگر سمجھ جاتی کبھی بھی علی کی بیٹیاں ننگے سر بزاروں میں نہ پھرائے جاتی غیور بیٹھے ہو آج چودہ سفر ہے کربلا کی چھوٹی بدون نام سکینہ تیرا سفر کے دن زندار میں شہیدہ ہو گئی تھی تاریخ پال تاریخ دان انہیں لکھا ہے اگر یہ بدومیہ والے دو کام نہ نہ کرتے کبھی بھی اتنا زلیل نہ ہوتے کون کون سا چھے ماہ کے جو سکینہ سکینہ گر لکھا پھر سکینہ پھر گرتی تاریخ ہے چودہ مرتبہ سکینہ گری لیکن سہب تاریخ لکھتے ہے جب گرتی تھی نہ نہ اپنے باپ کی طرف دیکھتی نہ اپنے بھائی کے لاشے کی طرف دیکھتی اُدھر نظر کرتی جہاں آباس کا لاشہ پڑا ہوتا رو کے کہتی چاچا گازی تو ایک مرتبہ گیرا تھا میں کئی مرتبہ گیر چکی ہوں عج رکمل اللہ کتاب کا حوالہ سنو بلزار سخن وہ سخنوری مابوب ابراہیم زادہ لکھنے والے انہوں نے اپنی کتاب میں چار جلدے لکھی اس کی دوسری جلد میں یہ روایت درج ہے جب کافلے کو دیر ہوئی نہ اللہ لانت کرے امر سعید پہ یہ شمر سے پوچھنا ہے بتا کیا بجا ہے اتنی دیر کیا وہ ہو گئی اس نے پتہ کیا کہا حسین کی سکینہ اوٹ پہ بچھاتے ہیں پھر گل پڑتی ہے امر سعید کہتا ہے شمر کوئی ایسا بندو پس کر جہاں کہ سکینہ گرے نہیں اور جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے اور جو سید بیٹھے ہو ان سے معافی مانگ کے جن کی گھر میں چار سال کی بچیا ہے ان سے معافی مانگ کے یہ جملے میں نے پڑے ہیں شمر کہتا ہے بندو پست ہو جاتا ہے شمر آیا اس نے رسی مگوائی رسی مگوائی سکینہ کو اوٹ پہ لٹایا مرضی تیری اپنی ہے اللہ جالے کس کے حال میں بیٹھا اس نے سکینہ کو لٹایا اوپر سے رسی باندھی اب رسی باندھ گئے اوٹ کو اٹھایا اب چلایا تاریخ کہتی ہے جس پر غیرت کی اس اوٹ پہ ڈیونڈی تھی نا جب وہ نیزہ مارتا تھا نا وہ اوٹ کی کمر پہ نہیں لگتا تھا وہ کبھی سکینہ کے چیرے پہ لگتا کبھی سینے پہ لگتا سکینہ رو رو کے کہتی چاچا تیرے پاس سکینہ رو لگئی اللہ لانت اللہ اللہ علاقہ ومن ظالمین والسی عالم اللہ